یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ علی اکرام بھائی یورپ جانا ہے یوئی اسے کیسے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا آپ کے بہت کام آئے گی کچھ سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ورس اپ نمبر پہ بھی لیکن پہلے ویڈیو پوری دیکھئے گا اور یہ ویڈیو اب میں خاروز بندے کو فاروڈ کیا کروں گا جو مجھ سے ورس اپ پہ پوچھتا ہے کہ کیسے جائیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں سب کچھ بتانے والا ہوں دیکھیں اگر آپ ہوم کنٹری میں ہیں نا پاکستان انڈیا نپال سری لنکا کہیں سے بھی اس میں ہر بندے کی کیٹیگری شامل ہے لیکن موسٹلی پاکستان کیونکہ پاکستان سے دوسرے ممالک میں اس وقت جانا بہت مشکل ہے ایون کہ کسی اور ملک سے کوئی پاکستان میں ٹوریزم کے لیے آتا ہے نا تو بڑی مشکل سے پاکستانی گورنمنٹ بھی ابھی جو ویزا دے رہی ہے نا وہ میرے خیال ہے تیس دن کا دے رہی ہے اور جو انڈیا دے رہا ہے وہ پانچ سال کا دے رہا ہے تو بہت زیادہ پاکستانی جو ہے نا اس حوالے سے پروبلمز ہیں پاس بورٹ کے اوپر اور پاکستان آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے بھی تو لہٰذا جو یو اے ای ہے نا وہ اس وقت ایسا ہب بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے کیونکہ پوری دنیا کی ایکسیس یو اے ای میں ہے اور یو اے ای سے ہے تو لہٰذا اور دوسرا جو آپ کی ایمرس آئی ڈی ہے نا ایمرس آئی ڈی وہ آپ کا سیکنڈ ڈاکومنٹس بن جاتا ہے پاس بورٹ آپ کا ہوم کنٹری پاس بورٹ اور پھر یہاں کی ایمرس آئی ڈی اور اس کے اوپر تھوڑی اچھی ڈیجنیشن تو وہ آپ کا کسی بھی کنٹری میں جانے کا ایک بہترین کارڈ بن جاتا ہے سمجھے وہ گرین کارڈ بن جاتا ہے یقین جانے اب کیسے دیکھیں آپ اپنی ہوم کنٹری سے یو اے ای میں آتے ہیں اب یو اے میں آنے کے لیے پہلے سسٹم یہ ہوتا تھا پاکستان سے کہ آپ ویزٹ ویزا لے لیتے تھے یہاں پہ آتے تھے تین ماہ کا ویزا لیا پھر تین ماہ کا ایکسٹینڈ کر آیا پھر سال سال لوگ ایسے گزار دیتے تھے اب گورنمنٹ نسٹک پولیسیز بنا دی ہیں اب دو ماہ کا ویزا ملتا ہے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی ان اوٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں پہ نہیں ہوگا اور پاکستانیز موسلی مجھے میسیج آتے ہیں یقین جانے کہ میں جھوٹ نہیں بھوڑا جن کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ اگری کریں گے اور جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ کمنٹس باکس میں بھی بتائیں گے مجھے کہ ویزا چھبیس سے اٹھائیس سٹیز ہیں ان کے بین ہیں لیکن ایسے سٹیز جو بہترین سٹیز ہیں اور بہترین وہاں کی ویلیو ہے اس کے باوجود بھی وہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور ریجیکشن ریزن کیا آتی ہے سیکیورٹی پرپس میرے خود بیٹیوں کے لگے تھے بیٹوں کے ریجیکٹ ہو گئے مجھے کل ایک ساپ میسیج کر رہے تھے کہ شارجہ کا پہلے وہ یہاں پہ جاپ کرتے رہے ہیں تو اب ریکوائرمنٹ تھی ان کی جاپ کی ان کی جاپ آپشن بھی آگئی جاپ بھی مل سکتی ہے لیکن وہ تین دفعہ ریجیکشن ہوگی ہے ویزٹ ریزا دبائی سے بھی شارجہ سے بھی ابو زہبی سے بھی کہ جو کمپنی ہیں وہ کہہ رہی ہے جی ویزٹ و ابھی ٹاپک ویزٹ ویزا نہیں ہے ٹاپک ہے پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو اور پاکستانی کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں یو اے ای میں بھی ٹھیک ٹھاک رہتا پھلایا ہوا ہے تو جب رہتا پھلاتے ہیں تو وہ صاف بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے جب تک ہم اس کو خود صاف نہیں کریں گے تب تک یہ سسٹم چلتا دے گا یو اے ای میں آنے کی پابندی نہیں ہے لیکن یو اے گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگ یہاں پہ آکے مختل ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کریمل ایکٹیویٹی تو نہیں لیکن دیکھیں آہ سکپ ہو جاتے ہیں اوور سٹے ہو جاتے ہیں بھیق مانگتے ہیں بہت زیادہ خواتینز یہاں پہ ایک گروپ جو پاکستان میں گروپ ایکٹیو ہے وہی یہاں آکے ایکٹیو ہو جاتا ہے میل فی میل کا وہ بھیق مانگتے ہیں اس وجہ سے کافی سٹرک پالیسیز ہیں ایون کہ یہاں کی گورنمنٹ نے پاکستانی امبیسی کو بکایا ہے کہ اپنے ائرپورٹ میں آنے سے پہلے اچھی طرح چاند بھی ان کیا کریں کہ جو آنے والا ہے وہ ب بکھاری تو نہیں ہے بھیق تو نہیں مانگنے والا یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے بے انتہا شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ میں اپنے ملک جس جو میرا ملک ہے جس کا میرا پاس بورڈ ہے جس میں میں رہتا ہوں جو میرا جائے پدہ ایسے اس کے بارے میں بات کروں لیکن کیا کروں حقیقت سے آپ مو نہیں مور سکتے ویڈیو تھوڑی لمحی ہو جائے گی لیکن ہے بڑی نالیج فول اس لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری دیکھنی ہے اور گالم گلوش نہیں کرنی میسیج میں برائیم اربانی یہ نہیں کہنا آپ اتھے پیٹا ان گلنہ چود رہے ہیں نہیں یہ حقیقت ہے دوسرا اپشن ہے آپ کسی کمپنی سے رابطہ کریں کوئی دوست کی کمپنی ہوگی کوئی رشتہ دار کی ہوگی کوئی محلے دار کوئی شہر دار آپ اس سے رابطہ کر کے آپ ورک ویزا لیں ازاد ویزا جسے کہتے ہیں جسے فریلانسل ویزا کہتے ہیں اس کٹیگری کا ویزا لے لیں اس کو ویزے کے پیسے پی کر دیں یا مجھ سے اگر لینا چاہے تو میں بھی حاضر ہوں کمنٹس باکس میں آ جائیے گا یا میرا ورس اپ نمبر ہے اس پہ آ جائیے گا تو آپ وہ ویزا لے کر آپ دبائی آ سکتے ہیں اس ویزے کو لینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ ای انٹری ویزا ہو جاتا ہے اور جب آپ کے پاس ویزا پہنچتا ہے تو دو ماہ کے اندر اندر آپ نے آنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا جوب آفر لیٹر سمجھ لیں یہاں آپ کے پاس ایک ایسا اجازت نامہ ہے وہی گورنمنٹ کا کہ یہ بندہ جوب کے لیے آ رہا ہے یا یہ دو سال والے ویزے پہ آ رہا ہے لہذا یہ آ سکتا ہے قومت پاکستان کو دس ہزار پیار ٹیکس دینا ہے آپ نے وہ صورت میں پروٹیکٹر کی صورت میں وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک پروٹیکٹر لگ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹکٹ کروانی ہے اور یہ آ جانا ہے یہاں آنے کے بعد آپ کا پہلے میڈیکل ہوگا میڈیکل میں انفیٹ ہوگئے تو آپ کا سارا پیسہ زائیں اور آپ واپس لہذا میڈیکل پہلے چیک کروانا ہے پھر آپ کی فنگر ہوں گے پھر آپ کی ہوں گی امریس آئی ڈی اور اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کھلے گا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بننا شروع ہو جائے گی آپ نے جتنی سیلری ہے چھی ہزار ساتھ ارہ پانچ لبی ہے ہر مینے ڈیو پی ایسے کے تحت آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی لیگل طریقے سے جائے گی آپ نے اپنے سیلری اکاؤنٹ میں کبھی بھی کوئی اور اماؤنٹ نہیں ڈالنی صرف سیلری اکاؤنٹ میں سیلری ہی جو ہے وہ جانی چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں آنے کے فوراں بعد آپ ویزا اور ریول کنٹری ویزٹ کریں جس میں امان آزربائیجان جارجیا اور اور بھی کنٹریز ہیں اردن اور اور بھی مجھے یاد نہیں اس کے بعد پہ سٹکر ویزا کر لیں سر لنکا کر ل جب کر لیں کازگستان الباکستان کرگستان یہاں پھر آپ دوسری پٹی دیکھ لیں سنگاپر ملیشیا تھائی لینڈ ترکی دیکھ لیں اور کنٹریز ہیں ترکی لازمی شامل کریں اپنی ٹرابل اسٹی میں کیونکہ ترکی کا سٹکر ویزا بڑا اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ توٹری پوری دنیا کے لیے وہ ٹوریزم ڈیسنیشن ہے اس لیے ترکی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہاں سے ہر ویزا بڑی آسانی سے لگتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ڈاکومنٹس پورے ہوں اور ڈاکومنٹس میں کیا چاہیے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کا این او سی لیٹر آپ کا ویزا آپ کا پاسپورٹ آپ کی وائٹ بیٹر یہ ڈاکومنٹس چاہیے آپ کسی بھی گھنٹے کا جاپان کا ویزا ایسے لگتا ہے اسٹریلیا کا لگ رہا ہے یوکے یو ایسے کا لگ رہا ہے رودانہ ویڈیو لگے ویزا لگے ویزا لگے وہ لگتی ہوتے ہیں بھائی فیک نہیں ہوتے واقعی لگتے ہیں یہاں پہ دس پندرہ ایسے مہان گروہ بیٹھے ہوں میں جو یہ کام کرتے ہیں اور ان میں جلدی ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ لیگل ویز استعمال کریں صحیح رستے پہ آئیں صحیح رستے سے چلیں ٹائم لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ٹائم لگتا ہے جو آپ شارٹ کٹ میں سمجھتے ہیں کہ چھ مہینے میں تین مہینے میں کام ہوگا ہو سکتا ہے وہ لیگل ویز ایک ڈیرھ سے دو سال میں ہو ہو سکتا ہے وہ سال میں ہو جو شارٹ کٹ والا مہینے کا کام ہے وہ چھے سے آٹھ مینے میں ہو سال میں ہو لیکن آپ صحیح جگہ پہ صحیح طریقے پہ پہنچ سکتے ہیں آپ میڈلنگز آپ شارٹ کٹ آپ ڈنکی شنکی منکی ان سے بچیں آپ دو نمری سے بچیں آپ غلط طریقے سے بچیں آپ بلکل سیدھا رستہ اختیار کریں یقین جانے کی دنیا کے جس ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے پیسہ لگا کے پہنچیں گے آپ تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ بھی اپنے ہوم کنٹ میں دینے کو تیار ہے کیونکہ چالیس پچاس لاکھ پاکستان میں پیسے کی ویلیو اتنی رہ گیا کہ چالی پچاس لاکھ اب اہمیت ہی نہیں رکھتا جو آسے پانچ سال تین سال پہلے تھا تو لہٰذا آپ دینے کو تیار ہیں وہی پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے آدھے سے بھی کام لگا کے آپ اپنی مطلبہ جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور انجوائی کرتے جائیں گے دنیا کو دیکھتے جائیں گے دنیا کی سکلور کرتے جائیں گے دنیا کی ہر چیز کو آپ انجوائی کرتے ج شواب دیجئے پرسف نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہے تو دی پوائنٹ میسج کیجئے گا انشاءاللہ رپلائے کروں گا باقی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا نئے دوست سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبانہ مت گولیے گا ملتنگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ